ہلوے ویڈیوان آج ہے اٹھائیس جولائی اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جاتے ہیں جے پی پاور کے بارے میں انیس روپے کا شیئر ہے اور ہمیں یہاں پر فرائیڈے کو بڑیات ایزی دیکھنے کو ملی تھی ساڑھے چار پرسنٹ کی تیزی تھی ایک مہینے میں گراف دیکھتے ہو تو جہاں تھا وہیں پر ہے لیکن اس بیچ ایک گراوٹ سے گزرا واپس سے اگر آپ دیکھو تو بہترین رفتار یہاں پر دکھائی ضرور ہے اور کل اس کمپنی کے ریزل ریزلٹ بھی سامنے آئے ہیں اور ویڈیو میں ہم اس ریزلٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو یہاں پر دیکھا جائے تو انیس روپے کا شیئر ہے ایک مہینے میں تیزی نہیں آئی ہے لیکن ایک سال میں دیکھو تو دو سو تیس پرسنٹ کا بہترین گروہ ہے دیکھیں ساڑھے پانچ روپے کا شیر تھا ایسا بھاگا تھا کہ تیس روپے پر گیا تھا اس کے بعد دیکھو تو کنسلوڈیٹ یہ بیچ بیچ میں کر رہا ہے حالانکہ ان کے لازٹ کوارٹر کے نمبر جو تھے مارچ کے وہ تو بہترین تھے بہترین نمبر تھے اور نتیجے کے بعد دیفنیٹلی یہاں پر پندرہ روپے سے تیزی آئی تھی ان بیس روپے پر گیا تھا اس کے بعد کوئی تیزی نہیں آئی تھی تو اس بار بھی جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے چلتے ہیں اگر تیزی آ آتی بھی ہے تو وہ ایک تیمپراری ہوگا واپس ایک کنسلوڈیٹ کرے گا لیکن اچھی بات یہ ہے اس کمپنی کو لے کر کہ جہاں چھ مہینے پہلے اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ تیزی روپے کا تھا ٹھیک ہے اسی سال فیبروری میں چھ مہینے پہلے کہلو ٹھیک ہے یہ تیزی پہ تھا ٹھیک ہے جبکہ اسی کی ایک اور کمپنی ہے جے پی آشوشیٹ یہاں پر بھی حالکہ 5% کی تیزی ضرور آئی ہے لیکن ایک سال کا اگر آپ گراف دیکھتے ہو تو جہاں ج جے پی پاور میں 230% کا گروہ تھے یہاں پر صرف 12% کا گروہ تھے اور یہ ایک ٹائم پر ایسی تھی جب اس کا شیر پرائز ہوتا وہ جے پی پاور سے مہنگا تھا جے پی آشوشیٹ 26 روپے پر ٹریٹ کر رہا تھا جب جے پی پاور 23 روپے کا تھا تو دیکھا جائے تو جہاں جے پی پاور کے شیر میں گراوٹ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بھائیا ٹوٹ کے پاتال میں 10 چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ 7 روپے سے بھاگنے کی کوشش ضرور کری ہے اس نے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو 7 روپے سے یہ پچھلے 3-4 ٹریڈنگ شیرشن سے لگاتا 4 ٹریڈنگ شیرشن سے لگاتا 5% کی تیزے دکھا رہا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا آنے والے ٹائم میں لیکن ویڈیو میں سپیسیفک لی ہم بات کرنے والے جی بھی پاور کو لے کر ہی جو کہ ریزلڈز بھی آیا ہے اور میرے حساب سے جو نمبر سے وہ حالانکہ اتنے اچھے تو ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں میرے حساب سے ٹھیک ہے حالانکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جب بازر کھلے گا تو اس کا کیا اثر دیکھنے کو ملے گا اور جہاں تک وولیومز کی بات کریں تو ساڑھے چھے کروڑ سے بھی زیادہ کے شیر ٹریڈ ہوئے تھے یہاں پر بڑی کونٹیٹی میں ٹریڈنگ بھی دیکھنے کو ملی یہاں پر اور جو مارکٹ کیاپ ہے وہ تیرہ ہزار چار سو پچھتر کروڑ کے آس پاس کا دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی کو لے کر اگر ہم بات کرنے جائے تو اکارڈنگ ٹو منی کنٹو لیوزر ہنڈ ریونیو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ابھی جو کل نمبرز آئے حالانکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں ایک ہزار سانسو سانت کروڑ کے ہی ریونیو تھے تو دیکھا جائے تو ہلکا سا گروہ تھے ریونیو میں اتنا بڑا نہیں ہے حالانکہ ڈسمبر میں بہت زیادہ تھا گراوٹ آئی تھی مارچ میں واپس جون میں تیزی آئی جو کہ اچھی بات ہے لیکن بات اچھی ہے وہ پروفٹ وائز ہے میرے حساب سے پچھلے سال اسی قوارٹر میں ا پروفٹ تھا جو اس بار بڑھ کے ساڑھے تین سو کروڑ ہو چکا ہے جو کہ اچھا پروفٹ ہے یہ اچھا پروفٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ قوارٹر میں اگر آپ دیکھو تو پانسو اٹھاسے کروڑ کا پروفٹ تھا ان کا اور جب ان کا پانسو اٹھاسے کروڑ کا پروفٹ تھا تب یہ پندرہ روپے سے بھاگ کر بیس روپے پر گیا تھا لیکن اس کے بعد کوئی تیزی نہیں تھی تو یہاں پر جب یہ ابھی انیس روپے کے آج پاس ٹریٹ کر رہا ہے جو نمبرز آئے ہیں تو یہ کہاں سے اگر تیزی آتی بھی ہے تو میرے حساس سے وہ دو تین روپے کی تیزی ہوگی بعد میں کچھ ٹائم کے لیے کنسولیڈیٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے یہ میرا مانے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا یہ ہو سکتا ہے اور جہاں تک ویلیویشن کی بات کریں بارہ ساڑھے بارہ کا اس کا پی ریشو ہے کیونکہ پچھلے کچھ قوارٹر میں اچھا پروفٹ کم آیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا پی ریشو تو اچھا ہوا ہے ایک ٹائم تھا جب لاؤس کر رہی تھی یہ کمپنی تو نیگیٹیو میں بھی تھا اس کا پی ریشو سیکٹر پی چوبیس کے آس پاس کا ہے کوئی بھی اینالیش خریداری کے بات یہاں پر نہیں کر رہا ہے فینانشلز اگر ہم دیکھتے ہیں اس کمپنی کے تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا نمبرز اگر آپ دیکھو تو اس سے پہلے بھی جو ریونیو وائز اگر آپ دیکھتے ہو تو ایک ہزار آٹھ سو کروڑ ہمیں جون دو آزار بائیس میں میں بھی دیکھنے کو ملا تھا بعد میں ایک ہزار سانسو کروڑ ہوا دوزار تئیس میں ابھی بھی ایک ہزار سانسو کروڑ کے آس پاس ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ دیکھا جائے تو ریونیو وائز گروت نہیں ہے اور سب سے بڑی پرابلم جو چھوٹی پاور کمپنیاں ہیں اس کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ریونیو وائز گروت وہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اتنا جتنا ہم نے بڑی پاور کمپنی جیسے کی ٹاٹا پاور ادانی پاور میں دیکھا تو یہ کنسن یہاں پر ضرور ہے کہ یہ اپنی کیپسٹی اس کو اس طریقے سے بڑھا نہیں پا رہے ہیں جس طریقے سے بڑی پاور کمپنی اپنی کیپسٹی اس کو بڑھا رہی ہے تو یہ کنسن یہاں پر ان کے لئے ضرور ہوگا دیکھو میں مانتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں پاور سیکٹر بہت 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 زیادہ فوکس میں رہنے والا ہے اور جو بھی پاور کمپنی اپنے ریونیو کو بڑھانے میں کامیاب ہوگی اپنے پروفٹ کو بڑھانے میں کامیاب ہوگی وہی کمپنیاں ہوگی جو اپنی کیپسٹی کو بڑھا پائے گی جو لگاتار اپنی کیپسٹی کو بڑھا پائے گی وہی کمپنیاں آنے والے ٹائم میں اچھا پروفٹ اچھا ریونیو چھاپنے میں کامیاب ہوگی اور یہ جو چھوٹی کمپنیاں ان کے پاس سب سے بڑی جو پروبلم ہے کہ یہ اپنی کیپسٹی اس کو اس طریقے سے بڑا نہیں پاہتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے پروفٹ بڑھے ہیں شاید آنے والے ٹائم میں یہ اس کا استعمال کریں اپنے ایکشپانشن کے لیے اور جہاں تک شیئے ہولڈنگ کے بارے میں دیکھیں پرموٹر کی ہولڈنگ 24% کی ہے لیکن پرموٹر کی 19% کی ہولڈنگ گرہی ہے مارچ میں جہاں میوچول فنڈ 0.10% پر تھے خریداری کر کے 0.17% پر اچھی بات ہے یہ جہاں دو میں سے انشٹیوشن 18.46% پر تھے وہ بھی 18.09 مرلکہ تھوڑی سے بیکوالی ہوئی ہے لیکن ایف وائلز نے جم کے خریداری کری 6.06% سے ایف وائلز والے جس طریقے سے بڑھی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور ریٹل اور ادھرز کی کل ملا کر ہولڈنگ 50.14% کی ہے جن میں سے اگر آپ دیکھتے ہو ریٹل انویسٹر کی اگر ہم بات کرنے جائے یہاں پر تو وہ 20.55% پر ہے اور جو ادھر پارٹیز ہے وہ 29.59% کا سٹیک یہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اوورال اگر بات کروں جی پی پاور کو لے کر تو اگین میں کہوں گا کہ کمپنی جو ہے definitely میرا جساپ سے اچھا پروفٹ کر رہی ہے بس یہ ہے کہ ان کے ریونیو میں تیزی نہیں آ پا رہی ہے جو پروفٹ میں تیزی آئی ہے اس کا سیدھا سیدھا اندیشہ یہ لگا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپنی اپنے خرچے کم کر رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں یہاں پر ان کے لئے بہتر ہوتی نظر آئے لیکن جو میرا سب سے بڑا concern یہاں پر رہے گا وہ یہی رہنے والا ہے کہ اپنی capacities کو یہ آنے والے ٹائم میں بڑھانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں اور وہ بڑھنا ضروری ہے کیونکہ چھوٹی power company ان کے لئے capacities کو بڑھانا اور زیادہ پیسہ infuse کرنا وہ ایک کہیں نہ کہیں major task یہاں پر ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا جو results اس کے آئے ہیں میرے حساب سے پچھلے سال سے compare کرو گے تو آپ کو اچھے لگیں گے لیکن پچھلے quarter سے compare کرو گے تو اتنے بھی اچھے نہیں ہیں specifically profit wise تو کہیں نہ کہیں جو منڈے کو اثر ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ interesting ہوگا کہ بازر کس طریقے سے جا سکتا ہے overallness جو results اس کو میں average number کہوں گا لیکن ہاں ابھی بھی اگر آپ دیکھو کہ آنے والے کچھ quarter important ہوں گے کہ ان کے profit لگاتھا بڑھتے ہیں یا پھر یہ دو تین quarter کا ہی کھیل تھا کیونکہ کئی بار ایسا ہوا بھی ہے کہ دو تین quarter میں profit بڑھتے نظر آئے بعد میں واپس ہے profit میں گھراوٹ آئی تو یہی کہوں گا میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں JP associate کے اوپر بھی ایک detail video بناوں کیونکہ یہاں پر تو easy نہیں ہے جتنی JP power میں دیکھنے کو ملے جتنا JP power دوڑا اتنا JP associate گرتا ہوا نظر آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بھی ایک detail video بناوں تو comment میں اس کا بھی نام لکھے گا اور جتنی زیادہ comment ویڈیو کو یہی پینٹ کرتا ہوں پسند آئے ہو تو like کرو شایئے گر چینل پر پہلی بارے تو پھلی سبسکرائب کریں اور JP power کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے comment میں لکھ کر بتا سکتے ہیں thank you